کیسی تیر ہودگرسی ٹرامی کی آنیواری ایپسوڈز میں یہ آپ دیکھیں گے محک اپنی ماں سے کہتی ہے میری وجہ سے شمشیر نے کیا کچھ نہیں سا وہ اپنے باوہ کو چھوڑنے کے لیے تیار تک ہو گیا اس کا وہ غیر اوڑ گھمٹ سب کچھ اس کے باوہ صاحب کی وجہ سے تھا باوہ صاحب کی شمشیر سے سب کچھ چھننے کے بعد اسی انتاظہ ہو گیا ہے کہ دولت کے نشے کے بغیر انسان کیسے زندگی گزارتا ہے محک یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شمشیر ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے تھے اس نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا اس پر وہ ہم سے معافی بھی مانگ چکا ہے اب یہ تم پر ہے کہ تم کس طرح سے اپنے دل میں جگہ دیتی ہو وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے ادھر اگر بات کرے گا حسن کی جو نیدہ سے کہتا ہے یہ بات میں اچھے طرح سے جانتا ہوں نیدہ کہ تم یہ بات کبھی بھی بھول نہیں سکتی کہ میری شادی محک سے ہونے جارہی تھی لیکن شمشیر ویسا کی زندگی میں آنے کے بعد وہ میری نہ ہو سکی لیکن میری بات کا یقین کرو میں محک کو بھولنے کی پوری کوشش کروں گا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اب تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے تمہاری ہر چھوڑی سے بڑی ہوائش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا تم تو رہنے ہی دو ایسن کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ہر ہوائش کو پورا کر پاؤگی یہ تمہاری بہت بڑی پھول ہے میں نے تم سے شادی صرف اسی لئے کی کیونکہ میں اپنی مجھے سے اپنے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا جاتی تھی آنیواری اپسورز کافی زیادہ انٹرسٹرنگ ہونے جارہی ہیں